بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو میں آج اپنے ویورز کے لئے آلو مولی کی اتنی زبردست ریسپی لے کر رہی ہوں کہ آپ نے نہ کبھی ایسی سبزی کھائی ہوگی اور نہ ہی کبھی بنائی ہوگی اور نہ ہی کبھی دیکھی ہوگی تو آپ میں لئے ریسپی بنائیں اور آپ کے گھر والے بہتی شوک سے کھائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ون کیجی مولیاں لی ہیں اس کو قدو کش کر لیا اس کا چھلکہ اتار کر اور یہ تقریباً آدھا کلو سے تین پاو کے دوران رہ گئی ہیں ان کو چی طرح سے واش کر کے میں نے قدو کش کر لیا تھا اور اس کا پانی ہم نے نچھوڑنا نہیں ہے ایسے ہی ہم نے قدو کش کر کے کسی بھی کڑاہی میں یا دیکچی میں ایڈ کر دینا ہے اور آدھا کلو اس میں میں نے آلو لیئے ہیں چھلکے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے ایک ادد میں نے ٹوماٹر لیا ہے اس میں کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں چار سے پانچ ادد کٹنگ کی ہوئی مرچے میں نے سبز ایڈ کی ہیں رڈ بھی لے لیں سبز بھی لے لیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں اور اس کے بعد ہم نے سپائسیز ایڈ کر دینا ہے آدھا چمچ حلدی کا ایڈ کیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ پر کے پیسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا ہے میں نے آدھا چمچ اس میں ایڈ کریں گے چیلی فلیکس کا اور آدھا چمچ ہی پیسی ہوئی مرچ کا کیونکہ ہم نے اس میں سبز مرچیں بھی کافی ایڈ کی ہیں تو اس لئے کہیں زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اور آدھا چمچ ایڈ کریں گے اس میں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف سپون پیسا ہوا گرم سال اٹھ کیا ہے اور ہاف سپون ہی ثابت زیرا چیلی اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیکن ایک اور بات ہم نے اس میں اوئل بھی ساتھ ہی اٹھ کر دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے اس میں پانی بلکل بھی اٹھ نہیں کرنا ایک اور بات اس میں ہم نے پیاز اور ادرک لسل کا پیسٹ بلکل بھی اٹھ نہیں کیا ان چیزوں کے بغیر ہی بہتی قرارہ سے یہ سالن مزیدار سا بنے گا انشاءاللہ اور اگر آپ چاہیں تو ادرک لسل کا پیسٹ اور پیاز بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اوپشنل ہے اگر اٹھ کریں گے تو اس سے بہتی مزیدار سا سالن کا فلیور آئے گا اور سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کم از کم دس منٹ کے لیے اوپر چولے پر چڑھا دیا تھا اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو اس میں پانی بلکل بھی اٹھ نہیں کیا تھا میں نے اور مولیوں سے جو پانی نکلا تھا وہ دیکھیں بلکل خوشک ہو چکا ہے اب یہ کیونکہ ساتھ نہ لگنے لگ جائے اس میں تھوڑا سجسٹ ہاف کپ کے قریب اس میں پانی اٹھ کر دوں گی تاکہ یہ سالن ہمارا نیچے نہ لگے اور ضائع نہ ہو جائے اور اب ہم اس کو کم از کم ٹین منٹس کیلئے دوبارہ سے ہلکی آنس پر کوک کر لیں گے اور بتائیں ویور صاحب کا میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کا میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کرنی میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیو ویور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور مجھے اچھے کمنٹس بھی کریں اور اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں کرنیلی اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے چلیں اب دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سالن کتنا کو پک چکا ہے آلو مکمل گل چکے ہیں اور ہمارا سالن تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم گانشنگ کے لیے اس میں کٹنگ کیا ہوا سبز دنی ایڈ کریں گے تھوڑی سکسوری میتھی بھی سپرنکل کریں اس کے اوپر اور پیسا ہوا گرم سالہ بھی اور بہت ہی مزیدار سا یمی یمی ماتھ وارٹرنگ سا آلو مولی کا سالن ریڈی ہو چکا ہے تو کائنڈلی آپ سب میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ہمیں لازمی سپورٹ کریں اور ہمیں اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خورم اور آباد رکھیں دیر ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ